سیٹی بجانا تالیاں پیٹنا مدینہ سے آصف صاحب پوچھتے ہیں مدینہ آصف سوری مدینہ آصف اسلام آباد سے پوچھتے ہیں اکیلے میں سیٹی بجانا کیسا ہے اور کیا تالیاں بجانے سے واقعی میں نیکیاں جھڑتی ہیں دیکھیں تالیاں اور سیٹیوں کو قرآن نے ایک مضمت کے طور پر بیان کی ہے سورہ توبہ میں ہے کہ یہ مشرقین ان کی نمازیں سیٹیاں اور تالیاں ہیں چچوری حرکتیں کرتے ہیں پیٹتے ہیں یوں یوں کر کے تالیاں اور سیٹیاں جیسے چچورے لوگ ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو قرآن نے ایک برائی کے طور پر بیان کی ہے تو سنجیدہ لوگ اور سلجے ہوئے لوگ اس طرح تالیاں اور سیٹیاں نہیں پیٹتے اور اکیلے میں بیٹھے ہوئے سیٹیاں بجا رہے ہو تو ویسے ہی بری حرکت ہے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے باقی آج کل جو اپریشیٹ کرنے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں لوگ اس کا ایک عرف بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے کوئی اچھا کام کرے تو کسی جلسے میں آپ ہیں تو اپریشیٹ کرنے کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں ایک تہذیب کے دارے میں تو اس میں علماء کی آرہ مختلف ہیں بہتر تو یہ یہ کہ جیسے مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے کہ تالیاں کے بجائے سبحان اللہ کہتے تھے ماشاء اللہ کہتے تھے آپ دیکھیں پرانے مشاعرے تو اب مشاعروں میں بھی تالیاں شروع ہو گئی ہیں بہتر ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناجائز ہے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ عرف بن چکا ہے ایک چیز کا بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن عرف بن جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے ایوائٹ کیا جائے باقی کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں اور سب تالیاں بجا کے اپریشیٹ کر رہے ہوں کسی کو جائز کام پہ تو پھر آپ بھی بجا سکتے ہیں تالیاں گنجائش ہے اس کی بہتر یہی ہے کہ ما شاء اللہ کہہ کے یا شاعریہ چل رہی ہے تو واوہ اس طرح کے شاعروں کو تو واوہ چاہیے ہوتی ہے نا تالیاں گنجائش ہے